السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زمین کتنے دن اور زندہ رہے گی اور اگر زندہ رہے گی اپنے تمام میاد کو پورا بھی کرے گی تو کیا اس پر انسان رہیں گے رچیں گے بسیں گے کے نہیں یہ میں آج آپ سے دینی اعتبار سے نہیں بلکہ سائنسی اعتبار سے بات کرنے لگا دینی اعتبار سے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے کہ یہ زمین کب ختم ہوگی اس پر رہنے والے کب ختم ہوں گے اور یہاں پہ کیا کیا تبدیلیاں چینجز یعنی تغیرات آتے رہیں گے لیکن سائنٹیفکلی سپیکنگ آج ہم بات کرنے لگے ہیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ زمین پر حیات یعنی زندگی کے لیے سورج کا ایک بڑا ضروری کردار ہے اور یہ ایک بڑی اسینشل سورس ہے گریوٹی کی بھی اور انرجی کی بھی لیکن ایک تن ایسا آئے گا کہ یہ سورس جو ہمارے ہاں زندگی کی سورس مانی جاتی ہے وہ وہاں رہے گی نہیں یا ویسی رہے گی نہیں جیسے کہ اب ہے نتیجتا زمین ختم ہو جائے گی لیکن یہ سارا معاملہ کب ہوگا کیسے ہوگا اگر زمین کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور بتایا جائے کہ اس پر لوگ آتے رہیں گے تو آخر زمین کب دم توڑ دے گی زیادہ تر سائنٹسٹس نے یہی کہا ہے کہ زمین اپنی آدھی زندگی جی چکی ہے اور آدھی زندگی ابھی جینا باقی ہے اور یہی بات سورج کے مطالق بھی کہی جاتی ہے لیکن سائنٹسٹس کی نئی ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ زمین اب سے 1.3 بلین سال کے بعد رہنے کے قابل رہنے کے لائق نہیں رہے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے سورج کے اندر نیچرل تغیرات یعنی ایولوشنز کا آنا کیونکہ سورج جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی طرح نہیں جگمگ آتا رہے گا جیسا کہ آج جگمگ آ رہا ہے اور انسانوں نے اگر کلائمٹ چینج کے اوپر کام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ انسان 1.3 بلین ائر سے پہلے ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ 4.5 بلین ائرز آن ڈا پیپر زمین کی زندگی ابھی باقی ہے اس سے پہلے کہ سورج اپنی آب و تاب کھو دے اور زمین ختم ہو جائے سورج میں نیوکلئر فیوزنز ہوتے ہیں اور ان نیوکلئر فیوزنز کو ہائیڈروجن جو ہے وہ فیول کرتی ہے لیکن ہائیڈروجن ختم ہو جانے کی صورت میں ان نیوکلئر فیوزنز کا یہ فیول نہیں ہوگا تو سورج آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائے گا یہ بات کی ہے یورپین سپیس ایجنسی نے اور جیسے ہی فیوزن ختم ہوگا یا ختم ہونا شروع ہوگا گریوٹی جو ہے وہ ٹیک آور کر لے گی اور ہیلیم کور جو ہے وہ کمپریس ہونا شروع ہو جائے گی گریوٹی کی وجہ سے جس کی وجہ سے سورج کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بہت تیزی سے بڑھے گا اور نتیجتاً اس ہیٹ کی وجہ سے جو سورج کا آوٹر پلازما لیئر ہے وہ بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہوگی اور سورج زمین کے اوربٹ تک پھیلتا چلا جائے گا یا کم سے کم اس کی تابکاری اثرات یہاں تک پھیلتے چلے جائیں گے اور پھر نتیجتاً زمین ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک آگ کا گولہ بن جائے گی لیکن سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین تک ان تابکاریوں کے آنا ہمیں اتنا لمبا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ جیسے ہی سورج کے اندر ہیلیم کا ٹیکنگ اوور پروسس شروع ہوگا اور ہائیڈروجن کا فیول ختم ہوگا اسی وقت سے زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ زمین کے اندر جو چیز ہوگی وہ سب جل جائے گی ختم ہو جائے گی اور اس کا یہ اتنی زیادہ ہیٹ ہوگی کہ اس پروسس کے شروع میں کہ جتنے سمندر ہیں زمین کے اوپر وہ سارے کے سارے بھاپ بن کے اڑ جائیں گے اور جتنا ایٹمسفیر ہے ہماری زمین کا یہ سارا کے سارا ختم ہو جائے گا اور سورج کی طرف سے اٹھنے والی ٹائیڈل فورسز آف گرائوٹی جو ہے وہ زمین کو پار پار کر دیں گی تو رفلی اب سے ون پوائنٹ تھری بلین یئرز کے بعد یعنی ون پوائنٹ تھری عرب سال کے بعد انسان زمین کے اوپر فیزیولوجیکلی سروائیو نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کی سرفس جو ہے وہ بہت زیادہ گرم اور ہیومٹ ہوگی اور اب سے کوئی دو عرب سال یعنی ٹو بلین یئرز کے بعد زمین پر موجود تمام کے تمام اوشنز ایوپوریٹ ہو جائیں گے اور سورج کی جو لومنوسٹی ہے وہ ٹوینٹی پرسن انکریز ہو جائے گی سم لائف میں سروائیف جیسا کہ ایکسٹریم فائلز کیونکہ وہ ہائیڈرو تھرمل وینٹ کے قریب رہتے ہیں اوشن کے فلور پر لیکن ہیومنز جو ہیں وہ سروائیو نہیں کریں کیونکہ ہیومنز جو ہے ایک کامپلکس لائف ہے اس لیے اس کا سروائیول ان کنڈیشنز میں بہت مشکل ہے مثال کی طور پہ انسانی بدن میں اگر ٹیمپریچر صرف چھے ڈگری بڑھ جائے تو لائف تھریٹننگ ہو جاتا ہے یعنی اگر نائنٹی ایٹ نارمل ہے تو ایک سو چار بخار پر یہ ہوتا ہے کہ انسان موس پرابلی مر جائے گا تو چھے ڈگری فیرن ہائٹ یعنی کہ تھری پوائنٹ تھری ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کا بڑھ جانا انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے تو سوچے اگر زمین کا درجہ حرارت کئی گناہ بڑھ جائے تو انسان یہاں کیسے رہے تو ایک ایسے کامپلکس پیدا ہوں گے جن میں بہت ہائی ٹیمپریچر ہوگا ہیومیڈیٹی ہوگی بہت تیز ہوایں چلیں گی پھر سورج کے زمین پہ پڑھنے کا اینگل اور پھر کلاوڈ کور نہ ہونا یہ تمام چیزیں انسان کو کول آف نہیں ہونے دیں گی نتیجتا چند ڈگری کے چینج سے انسان مر جائے گا اس کو ویٹ بلب ٹیمپریچر کہتے ہیں ویٹ بلب ٹیمپریچر پہلے یہ ماننا تھا کہ نائنٹی فائیو ڈگری فیرن ہائٹ جو ہے وہ اگر ویٹ بلب ٹیمپریچر اچیف ہو جائے تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا لیکن نئی ریسرچ جو آئی ہے اس کے مطابق یہ درجہ حرارت ایٹی سکس ڈگری فیرن ہائٹ یعنی کہ پہلے پینتیس ڈگری سنٹی گریٹ تھا ویٹ بلب ٹیمپریچر تو اب وہ تھرٹی ڈگری یعنی ویٹ بلب تھریش ہولڈ جو ہے وہ تھرٹی فائیو ڈگری سنٹی گریٹ سے تھرٹی ڈگری سنٹی گریٹ پہ آ گیا ہے کہ اگر یہ ویٹ بلب تھریش ہولڈ یہاں پہنچ جائے تو اب آپ جانتے ہیں کہ زمین میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر ویٹ بلب ٹیمپریچر جو ہے وہ نووے ڈگری فیرن ہائٹ یعنی تھرٹی ٹو ڈگری سنٹی گریٹ سے تجاوز کر جاتا ہے ان ملٹپل اوکیزنز ان کلائمٹ موڈلز جو ہے ان کی پردکشن ہے کہ نائنٹی فائیو ڈگری فیرن ہائٹ ویل بی ای ریگولر اکرنس ان ریجنز جیسے کہ میڈل ایسٹ ہو گیا اور یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ اگر اب نائنٹی ڈگری سے تھوڑا سا اوپر گئی ہیں تو نائنٹی فائیو ڈگری فیرن ہائٹ کا نورم ہو جانا یہ بائی دی اینڈ آف دس سنچری یہ نورمل سی بات ہو جائے گی اور اگر ایسے ہو گیا تو بہت سارے جانور جو باہر رہتے ہیں جنہیں کولنگ کا ٹائم نہیں ملتا ان کی کھالیں جلنی شروع ہو جائیں گی تو اکورڈنگ ٹو تسائنٹسٹ انسانی زندگی کو لے کر اگلے سو سال جو ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں اینیوے یہ ایک ریسرچ ہے اس کو آج آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک ویو پوائنٹ ہے کہ کس طرح تغیرات کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں اور تبدیلیوں کی وجہ سے اور تبدیلیاں آتی ہیں اور ان تبدیلیوں سے کیا کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ریسرچ اس چیز کو ذہن میں رکھی کی گئی ہو کہ زمین کا درجہ حرارت جو ہم بڑھا رہے ہیں مختلف سنتوں کی وجہ سے مختلف انڈسٹریز کی وجہ سے پولوشنز کی وجہ سے اور مختلف چیزوں کی وجہ سے ہم زمین کے جو نیچرل ایک انوائرمنٹ ہے اس کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں اگر یہ بگاڑ صدھارا نہیں گیا تو انسانیت کے لیے خطرہ بنتا چلا جائے گا واللہ علم بالصواب امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیتھو لائک شیئر اور سبسکرائب تو ہر چینل